موسیقی سب بڑی مشکل میں ہو اور اتنا کٹھن وقت آ گیا ہے کہ کوئی حال ہی نہیں میں نے ان سے کہا کہ اپنی امہ سے دعا کراؤ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا میں نے لگا امہ تو انتقال کر گئی تو میں نے کہا بہن سے دعا کراؤ کہنے لگا بہن دور رہتی ہے تو میں نے کہا پھر بیٹی سے کرا لو آپ یقین کرے اللہ کے گھر میں بیٹھا اور رمضان کا مینہ مجھے تیسرے دن ملا کہنے لگا حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میری مشکل آسان کر دی کہنے لگا یہ نسخہ آپ نے بڑا عجیب بتا ہے پیر تو اس لئے ہم کی باتیں نہیں نہ بتاتے پیروں نے تو آپ کو بتا ہے دعائیں قید کر کے رکھیں صرف ہماری کو بھول ہونی کہنے لگے ان کا میرے ساتھ ارادت کا رشتہ ہے کہنے لگے آپ کس طرح پیر ہیں کہ آپ نے مجھے پلٹ کے کہہ دیا کہ امہ سے بہن سے بیٹی سے تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں کبھی تھکا بھی ہوتا ہوں کبھی کسی رنگ میں بھی ہوتا ہوں اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھے کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائے تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے یہ جو بہن ہوتی ہے یہ جو ماں ہوتی ہے اس کو اشارتاً بھی آپ کان میں کہہ دیں نہ مشکل میں ہوں تو یہ رات کو رو رو کے مسلح بھگو دیتی یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے بھائی کے لیے باپ کے لیے اس کا رنگ ہر بیٹی پیار کرتی ہے اور یقین کریں کہ کلیجہ تھنڈا ہو جاتا ہے جب بیٹیاں چھاتی پر لیٹتی ہیں تو لطف آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس نمی سی کلی میں کیا تھنڈا کرکی ہے کہ سارے دل کا جو ہے بوجھ اس نے علکہ کر دیا تو بتائیے پھر میرے نبی پاک کی شہزادی کی حضور سے محبت کتنی ہوگی چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت ختیجہ بھی سال کر گئی تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کم نکلنا ہوا تو بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کے نبینا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجی شرارت اس نے کچھ لوگوں سے کہا اقبہ بھی نبی معید تھا کچھ اور لوگ تھے کہنے لگا میں ابھی رستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اونٹ زبا کیا ہے تو اونٹ کی اوجڑی آپ نے اوجڑی دیکھی ہے نا جانور کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے اس میں گندگی ہوتی اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی کہنے لگا وہاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے وہ دیکھو نبی پاک ماذ اللہ سجدے میں ہے تو ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پر رکھ دو تھوڑا سا مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے تو ہم دین کے بہت بڑے خدمت گزار بن جاتے ہیں یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں کتنی مشکل سے حضور کے سرے انور پر اوجڑی رکھ دی جنابِ ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی تو کسی نے نا جنابِ ختیجہ کے دروازے کے سامنے مو کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والو حضور کے سرے اقدس پر اوجڑی رکھ دی ہے کسی اور حضور سرے اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں جنابِ فاطمہ کہتی پہلا دیارہ تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نا تو اپنے بابا کے لیے نکلی فرماتی پہلا دن تھا میں عرمِ کعبہ میں پہنچی حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے آتوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی حضور بولے کچھ نہیں نہ میں نے کچھ بات کی میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کمے پہ لے آئی حضور بھی نہیں بولے جناب سیدہ فرماتی میں بھی نہیں بولی حضور بیٹھ گئے اور میں کمے سے پانی نکالنے لگی میں حضور کے ذلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے ذلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے پھر حضور فاطمہ نے جب حضور کے ذلفیں دھولیں تو ہاتھ اٹھائیں کہا اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دیئے نہ ان کو برباد کر دیں میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکاہ سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضور زید بن عرصہ کہے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے تو نبی پاک کہے نہیں زیاد میں نے نہیں ان کے لئے تباہی کی دعا کرنی یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو سبتہ ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں اور جب اہد میں وہ لوگ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں حضرت ابو بکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی ارز کریں حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں تو حضور نے فرما اللہ مہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں حضور نے کبھی بھی کسی کے لئے دعا زرر نہ فرمائی لیکن آج یہ عجیب منظر ہے شاید یہ واحد وہ وقت ہے کہ جناب فاطمہ تزہرہ نے جب کہا آنا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے انہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے کہا ہے اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے ہی کر دے اللہ کر دے انہیں برباد فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے اللہ کرے آپ کو سمجھائے میری بات کی کہ وہاں جہاں شدید تکلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لئے ایسی دعا اور یہاں فرمائے اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لئے جناب سیدہ نے دعا کی تھی ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے پھر میں نے دیکھا کسی آبا انہیں گھسیٹ کر کموں میں ڈال رہے تھے میں گھوڑ سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا گھوڑ کر رہے ہو تو میں نے کہا میں گھوڑ کر رہا ہوں وہی ہے سارے جن کے لئے سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی یہ برباد ہو جائے یہ وہی ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کی ہر تکلیف کو جناب فاطمہ نے اپنی تکلیف سمجھا ہر تکلیف کو جب انسان کے دائے بھائے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس کے دکھ بھی سمجھنے والے سوکھ سمجھنے والے لوگوں کی تعداد لمبی جڑی ہوتی ہے ہمارے زمانے میں ہمارے ہر آدمی کے ساتھ ذاتی مطالبات ہیں ذاتی تو جب تک وہ میرا مطالبہ پورا کرتا رہتا ہے میرا اس سے پیار رہتا ہے اور جب وہ میری خواہشات پوری کرنی چھوڑ دیتا ہے پھر میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہتا میرے عزیز حضرت فاطمہ ترزہرہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے میرے معبوب کا دکھوں میں ساتھ دیا حضور کی تکلیف پر وہ تکلیف میں آتی پریشان ہوتی یہاں سے بات چلی چار پانچ سال عمر مبارک تھی حضرت فاطمہ کی کل عمر انتیس سال ہوئی ہے اندرہ سال یا کچھ زیادہ آپ کی عمر تھی جب حضور نے بیعہ کر دیا تھا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب آپ تیس سال کے بچے کو کھڑا کر کے کہیں کہ دین کی کوئی بات کر کوئی تکلیف پرداش کر تو کہتے ہوں میری میں تو ابھی بچا ہوں یعنی انتیس سال کی عمر ہوئی ان کی چلیں جس نے زیادہ لکھی ہے اس نے بتیس تیتیس لکھ دی ہوگی چالیس تک کوئی بندہ نہیں گیا لیکن میں جس روایت پر زیادہ اعتماد کرتا ہوں ان راویوں نے انتیس سال عمر حضرت فاطمہ کی اور ڈیر سارے مہدسین نے لکھی یارو حیرانکی کی بات ہے نا اس انتیس سال کی عمر میں انہوں نے غزور کا بھی کھول کے ساتھ دیا مولا علی کا گھر بھی پورا بات کیا اپنے شہزادوں کی تربیت کر کے میدانِ کربلا بھی سارا سجا دیا دنیا کا انقلاب برپا کر دیا انتیس سال کی عمر میں کام کرنا ہو تو سال تھوڑے بھی بڑے ہوتے اور نہ کرنا ہو تو پھر تو اسی سال کے بچے بھی میں نے دیکھے ہیں بزرگ مجھ سے نراز نہ ہو جائے اللہ مجھے بے عدبی سے بچائے میں صحیح کہہ رہا ہوں میں نے اسی اسی سال کے بچے بھی آپ نے بڑے تب ہونا ہے جب آپ نے نفسیاتی طور پر بڑے ہونا ہے لیکن آپ کی عمر ہو گئی ہو ستر سال لیکن تصویروں کی خواہش ابھی بھی نہ جاتی ہو ابھی بھی پروگرام بنتا ہو کہ کوئی بندہ مل جائے تو بریانی کھانے جائیں لاہور ابھی بھی آپ اس سے نکلے نہ ہوں اس کیفیت سے ذوق شوق ابھی وہی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ قد بڑا ہوا عمر بڑی ہوئی لیکن ذہنی اور نفسیاتی طور پر وہ پختگی نہیں آئی جس کی ضرورت تھی ہمیں ذہنی طور پر پختہ ہونا چاہیے میری بات پر توجہ کریں گے آپ ازرات اور غور کریں گے نبی کریم علیہ السلام کی تکلیفوں میں وہ نے ساتھ دیا ایک تو یہ اوجڑی اتاری تو پھر یہ وقت بیٹھتا گیا ایک حدیث کے راوی مولا علی شہرِ خدا ہے امام زعبی نے لکھی ہے نبی پاک نے نا دین کے لیے بڑی مشکت کی جد و جہد کی حضرت فاطمہ چھوٹی عمر سے دیکھتی آ رہی تھی حضور کو کام کرتے حضور کی عادت مبارکہ تھی جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا نبی کریم علیہ السلام سفر سے واپس آنے والے تھے میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے تو انہوں نے گھر سارا صاف کیا سجایا سوارا کانہ پکایا لیکن فرماتی ہیں جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے نا گھر کے جناب فاطمہ نے حضور کا چیرہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی اور کہتے ہیں جب انہوں نے سار اٹھایا تو ان کا چیرہ سارا آنسوں سے بھرا ہوا تھا رسول قریب نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا بٹھا لیا فرمایا فاطمہ بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی کیوں رو پڑی ہو تو عرض کرنے لگی محبوبہ میں میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں محنت کرتے جد و جہد کرتے مشکت کرتے یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چیرے پر تھکاوٹ کے اثار ہیں حضور وجود تھکا ہوا ہے یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی آپ کو کام کرتے دیکھا ہے مدینے والے حبی مجھے بتا تو صحیح کام کب تک کرنا ہے کوئی وقت آئے گا جب آپ کی کمر بھی بستر سے لگے کوئی ٹائم آئے گا آپ گھر میں بیٹھیں من پسند گزائیں کھائیں حضور کب تک یہ جد و جہد کرنی ہے کب تک یہ کام ہوگا جناب فاطمہ فرماتی ہے حضور نے میرے آنسو پہنچے مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹیاں بڑی زیادہ ہیں جب تک دنیا کے آخری کونے تک دین نہیں پہنچ جاتا اور جب تک اینٹے اور پتھر بھی میرے دین کا پیغام سننی لیتے اتنی دیر تک تیرا باپ جد و جہد کرتا ہی رہے گا یہ بڑا مشکل کام ہے یہ دین کا سفر یہ دین کی جد و جہد یہ دین کی تھکاوٹ آپ اپنی مرضی نہیں کر پاتے لوگ اپنی مرضی کے ساتھ جی نہیں پاتے جو اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں وہ دین کی پراپٹی ہوتے ہیں انہیں دین کے مطابق چلنا پڑتا ہے تو جناب فاطمہ نے وہ سارے رنگ دیکھے رسول کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے پھر جی ساری کیفیت جب دیکھینا کہ حضور اتنی محنت کرتے ہیں تو پھر جناب فاطمہ کو میرے نبی کی امت سے پیار بڑھا ہو گیا صل اللہ سمجھئے گا اس بات کو امت مسلمہ سے حضرت فاطمہ کو بڑھا امام حسن کہتے ہیں میری امت سارے کام کرتی تھی گھر کے اب تو شہزادے ہیں نا ہمارے بچے کام اور بچی یعنی بچی میکے سے واپس آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہ سناتی ہے کہ وہ کام بڑھا کراتے ہیں یہی ہے نا دکھڑا ہاں نہ دکھڑے سب سے بڑا دکھڑا کیا ہے پتہ نہیں کیا کراتے ہوں گے حال نہیں چلوا لیتے کہیں یا کچھ چکی نہیں پیسوا لیتے پتہ نہیں کونسا ایسا کام ہے اور میں آپ نراض نہ ہو جانا میں بھی بیٹی کا باپ ہوں میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کوئی بات نہیں ہے کوئی کرنے والی کہ سارے بچی کے ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے ہیں ماری بچی جی کام بڑھے کرتی ہے مثلا کیا کرتی ہے کیا کرتی ہے وہ آؤ میں بتاؤں میرے مصطفیٰ کی بیٹی کیا کرتی تھی میں نے سینکڑوں دفعہ یہ بات کی ہے اور میرا دل کرتا ہے روزانہ کروں پھر کرتا ہوں دنیا میں کوئی اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں اے کوئی اتنا غریب توٹ کے بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے